اسلام علیکم شہرو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے نشانِ ہیدر سیریز میں میجر رانہ محمد شبی شریف کی سوانِ عمری پیش خدمت ہے میجر رانہ محمد شبی شریف 28 اپریل 1943 کو کنجاہ زیلا گجرات پاکستان میں ایک پنجابی مسلمان راجبوت گھرانے میں پیدا ہوئے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شمولیت کے لیے کال موصول ہونے سے پہلے آپ نے لاہور کے سینٹ انتھنی ہائی سکول میں تعلیم حاصل کی اپنی سکول کی تعلیم کے دوران میجر رانہ محمد شبی شریف نے کھیلوں خاص طور پر سکوش میں کمال کا مظاہرہ کیا اور یہاں تک کے چوتھی فرنٹیر فورس رجمنٹ میں خدمات انجام دیتے ہوئے آرمی لیول کا تیراکی کا تمگابی حاصل کیا انیس اپریل 1961 کو پاک فوج میں کمیشن حاصل کرنے والے میجر رانہ محمد شبی شریف نے اپنے فوجی کیریئر کا آغاز امتیاز کے ساتھ کیا کامیابی سے تربیت مکمل کرنے پر انہیں اعزازی شمشیر سے نواز آ گیا اور فرنٹیر فورس رجمنٹ کی چھٹی بٹالیر میں تائنات کیا گیا 1971 کی پاک بھارت جنگ میں میجر رانہ محمد شبی شریف چھٹی فرنٹیر فورس رجمنٹ کی ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے انہیں سلمان کی سیکٹر میں گرو مکھی کھیرا اور بیری سے نظر آنے والے انچے مقام پر قبضہ کرنے کا کام سونپا گیا قیر معمولی بہادری اور قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میجر شبی شریف 3 دسمبر 1971 کو اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر بہادری سے لڑے ہندوستانی حملوں کو روکا اور دشمن کی شدید گولہ باری کے باوجود جھنگر پوسٹ کو کامیابی سے فتح کیا افسوسناک طور پر 6 دسمبر 1971 کی دوپہر کو میجر شبی شریف دشمن کے حملے کے خلاف لڑائی میں مصروف تھے جہاں انہوں نے ٹینک شکن بندوق پر گنر کی ذمہ داری سنبھالی ان کی دلیرانہ کوششوں کے باوجود وہ دشمن کے ٹینک سے شہید ہو گئے انہوں نے اپنے آخری الفاظ میں اپنے ساتھیوں سے اس پل کو ناک ہونے کی تاقید کی جس کا دفاع کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے میجر شبی شریف کے چھوٹے بھائی جنرل راہیل شریف نے بھی پاکستان آرمی میں ختمات سرنجام دی نومبر 2013 سے نومبر 2016 تک وہ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز رہے اس کے علاوہ ان کا تعلق نشانے حیدر حاصل کرنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی سے بھی ہیں میجر آنہ محمد شبی شریف کی بہادر کی کہانی نے آرٹ اور میڈیا کی مختلف اشکال کو متاثر کیا بشمول ہندوستانی ملیالم فلم 1971 Beyond Borders دیر معمولی حمد اور قربانی کے لیے میجر آنہ محمد شبی شریف کو ذلپکار علی بھٹو نے 1971 میں پاکستان کے آلہ ترین فوجی عزاز نشانے حیدر سے نوازا تھا وہ واحد فرد ہیں جن کو اپنی بہادری کے لیے نشانے حیدر اور ستارہ جرت دونوں ملے ہیں مزید برا انہیں 1965 اور 1971 کی جنگوں کے دوران خدمات کے لیے عزازی شمشیر ستارہ حرب تمغہ جنگ اور تمغہ دفاع سمیت کئی دیگر عزازات سے بھی نوازا گیا ہے